ڈسامین آپ لوگ پاس شاید ہوگا پی ڈی ایف ہوگا یا ہارڈ کاپی ہوگی ہے نا فلی ادت والا اہدار ادت جو ہے کی لوگوی تاریف ہمارے یہاں کی آدت ہے سب سے پہلے ادت کی لوگوی تاریف کیا ہے ادہ یعود دو ادن کا کیا ہے مزدر ہے ہے نا ادت اور احساس سے محفوظ ہے مراد کیا ہوتا ہے شمار کرنا کیا مراد ہوتا ہے ادت میں ہوتا ہے کیا ہے عورتیں دن شمار کرتی ہیں گنتی ہیں طلاق ہوئی کتنا انتظار کرنا ہے یا کیا بلتے خلا ہوا تو کتنا انتظار کرنا ہے حیض والی ہے تو کتنا انتظار کرنا ہے غیر حیض والی کتنا انتظار کرنا ہے اگر وہ اس کو جو ہے طلاق دے دی گئی ہے اور ابھی شوہر نے ہاتھ نہیں لگایا تو کتنا عدت ہے کی نہیں ہے ہے نا اور اگر جو ہے ہاتھ لگایا تھا مطلب جو ہے مباشرات ہوئی تھی تو کتنا انتظار کرنا ہے ایسے ہی مایوس عورتیں جن کو ہے ذنیات ہیں ان کا کتنا انتظار کرنا ہے ایسے متعلقہ قبلتے ہیں وہ عورتیں جن کے شعور کا انتقال ہو گیا ہے ان کو کتنا انتظار کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے عدت میں شامل ہیں اس میں گنتی ہے اس لئے کیا کہا جاتا اس کو عدت عدت یعنی قرآن نے عدت ہی انداللہ ایسنا سے اشارت لفظ عدت استعمال کے قرآن میں مہینوں کے گنتی اللہ کے نجدے جس دن اللہ نے آسمان زمین کی تخلیق کی کتنا ہے بارہ عدت کا لفظ عدت معنی گنتی ہے نا لوگوی معنی گنتی کے ایسا اور عدد ہے نا شریعت میں کسے کہا جاتا ہے شریعت میں عدت کسے کہتے ہیں پوچھا آپ سے پوچھا جائے شرعی طور پر شریعی معنی عدت کا کیا ہے لوگوی معنی کیا ہے گننا شمار کرنا گننا اور کیا کرنا کاؤنٹ کرنا شمار کرنا یہ عدت کا لوگوی معنی ہے شریع معنی کیا ہے کہتے ہیں اس مدت کا نام متعین مدت کا نام جس کا عورت انتظار کرتی ہے جس کا عورت کیا کرتی ہے انتظار کرتی ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ورنہ ہمارے معاشرہ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں گے بعض لوگ جن کو شریعت کا پتہ نہیں ہے یا جو جاہل ہیں شوہر نے آج طلاق دیا شام میں دوسرے شوہر سے شادی کر لیتی چلی آتی ارے آپ معاشرہ میں گھس کے دیکھیں جہاں پر تاریکی آئیں روشنی نہیں علمی کی وہاں پر جا کے دیکھیں کیا کیا جوبے ہوتے ہیں سب شوہر نے طلاق دیا تین طلاق مولوی بولتا ہلالا کرنا پڑے گا مولوی حلالا کر دیتا ہے بگر عدد گزرے ہوئی کہا تھا دوسری دن نکاح پڑا دیتا ہے دوسری ارزا اس کو خود کو نہیں پتا کس کی عدد کیا ہے اور کیا کرنا رہے کیا نہیں کرنا ہے اور حلالا غیر شریع کر کے جو ہے زنا کا مرتقب خود بھی ہو رہا دوسرے کو کرا رہا ہے یہ معاملات ہیں یہ جو ہے یہ عدد جو اور تا گزارتی ہیں یہ پابندی کون کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے پابندی کرتے ہوئے ہے نا یا شوہر پر جزا و فضا کرتے ہوئے اگر عدد وفات ہے تو ہے نا یا برات رحم کی تاقید کرتے ہوئے اگر وہ متلقہ ہے تو عدد جو ہے یہ طلاق کا اثر ہے یا کس کا اثر ہوتا ہے شوہر کی وفات اس کی نشانیاں ہیں عدد کس کی ہوتی ہے یا تو متلقہ کی یا تو متوفہ انا زوجوہ کی متوفہ انا زوجوہ کی مشروعت عدد کی دلیل کیا ہے قرآن کریم کی کئی آیت ہمارے سامنے گزری ہیں الگ الگ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت سورہ طلاق کی آیت ہے کئی آیت ہے ہمارے پاس وَالْمُطَلَّقَاتُ اُتْرَبَّسَنَا بِعَنْفُسِنَا سَلَا سَتَ خُرُو ایک دلیل پر سے ایک سنت سے دلیل کیا ہے سُبَيَا أَسْلَمِيَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت ہو گئی ان کے شوہر کی وفات کے بعد ان کے شوہر کی وفات ہوئی تھی حمل سے تھی بچے کی ولادت ہوئی چند راتوں بعد چند رات کے بعد ہی اللہ کے نبی کے پاس آئی اجازت طلب کی نکاح کی حالانکہ مطوفانہ دو جو اجدت کیا ہے چار منہ دس دن ہے نا لیکن ولادت ہو گئی اللہ اس نے اجازت دے دی انہوں نے نکاح کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دو اجدتیں ان کے پاس ہیں دو اجدتیں ہیں جو نکاح سے مانے ہیں تو کون سی اجدت کو کیا کرے گی وہ اپنائے گی کوئی لوگ کہتے ہیں عبدالعجلین کو اپنائے گی کچھ لوگ بولتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ اگر عبدالعجلین میں اجدت سوگ لمبی ہے اور اجدت ولادت کیا ہے وہ قریب ہے تو بہتر یہ ہے کہ کیا کرے گی وہ ولادت کیا خیال کرے گی ایسے اس وقت کے مقابلہ اگر اجدت ولادت لمبا ہے تو ولادت کیا خیال کرے گی ولادت ہی کیا خیال ہوگا کس کیا خیال ہوگا ولادت کا صبح صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے یہ چیز پتا چلتے ہیں عدت کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے اللہ نے یہ عدت کی مشروع کیا ہے یہ چیز ہمیں جاننا چاہیے اور آج کل سائنس کا دور ہے ہے نا اور پتا لگتا ہے کہ استبرائے رحم جب ہو جاتا ہے تو عورتوں کا جو ہے کہ رحم کے اندر جو اس کے شوہر کا ڈی اے نے ہوتا ہے اس سے بھی مکمل طور پر اس کا رحم پاک ہو جاتا ہے ایک ہے زیادہ دو ہے زیادہ تین ہے جب آ جاتا ہے تو مکمل طور پر شوہر کے پہلے شوہر کے ڈی اے نے سے اس کا رحم کیا ہو جاتا ہے مکمل طور پر وہ پاک ہو جاتا ہے کہیں بھی اس کے بقع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے ورنہ ڈی این اے نطفے کے ذریعے کیا ہوتا منتقل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بچہ پیدا ہوتا اس کے اندر باپ کا ڈی این اے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے یہ چیزیں اسلام نے جو ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالی کی رحمت ہے نا کہ بیوی جہاں پر جائے اگر وہاں سے اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بالکل صاف اور شفاف نسلکہ ہو کیا اس کے اس شعور کا ہے اور اس میں پہلے حمل سے عورت کا استعرائے نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی بولتا بھائی نہیں تم نے تلاج دیا نا میں بھی شادی کروں گی آج ہی جا کی شادی کر لی پتہ لگا دوسرا شہور اس کو پالا ہے پروڑش کر رہا ہے اور بعد میں بولتی ہے میں حمل سے ہو گئی ہوں سمجھا ہے میرا بچہ حالانکہ بچہ کس کا تھا ہو پہلے والے کا کس کا بچہ پالا ہو گہر کا تو یہ درست نہیں ہے اسلامی شریعت نے عفت پاک دامنی کا ہے نا اور نسل کے اختلاط سے بچنے کا بہترین ذریعہ بتایا کیا عدد استبرائے رہے مکمل دو اس کو استبرائے استبراء بنے کیا ہوتا ہے مکمل طور پر پاکی حاصل کر لینا مکمل طور پر کیا کرنا پاکی حاصل کر لینا برا کر لینا جو ہے لِعَلَّا يَحْصُلَ اِخْتَلَاطُ الْأَنْسَابِ تاکہ نصب مختلط نہ نصب کیا ہوں مختلط نا ہوں نصب نہ ملے ہے نا وہ اسے کیا ہے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اطاعت الفرصہ لزوج المتلق لیو راجیہ نفس ہوئی دا نہ دیں طلاق دینے والے شوہر کو موقع دینا ہے طلاق دیا ہونا اگر پستا رہے تو چانسے بھی پستا رہے تو کیا ہے چانسے ہے نا اور اس کی طلاق رجی ہوگی اور اسے ہی کہتے ہیں سیارة حق الحمل ادھا اکانت المفارقت ہونا حمل حمل کے حق کی حفاظت اگر جدائی حمل کی حالت میں ہوئی ہے تو شوہر نے طلاق دے دیا بی بی نے دعویٰ ٹھونگیا میں حمل سے ہوں جب تک وہ حمل سے رہے گی تب تک مکمل حمل کی اخراجات کس کو دینا پڑے گا شوہر کو اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے بھی اخراجات کس کو دینا پڑے گا شوہر کو تو اسلامی شریعت نے کیا کیا ہے حاملہ عورت کی عدد کیا رکھیے وضعے حمل لکھیے تاکہ جو ہے اس کا حق برقرار رہے بچے میں اختلاط نہ ہو کوئی اور شوہر اس کے اوپر کہا ہے کہ وہ اپنا حق نہ رکھے اور مکمل حق کی اداگی کرنے کے بعد فارغ ہو کر کے کیا کرے وہ پھر شادی کرے دوسرا مسئلہ ہے انواعی عددہ عدد کی قسمیں کتنی ہیں دو چیزیں باتیں گزریں ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں عددت وفات اور عددت طلاق عددت وفات اور عددت فراق طلاق فراق جدائی کی عدد ہے نا عددت وفات میں ہمارے ہاں ذکر کیا تھا کہ یہ کس پر واجب ہوتی ہے عددت وفات کس پر واجب ہے جس کا شوہر مر جائے انتخاب کر جائے ہے نا اور ایسی صورت میں عورت دو معاملات میں سے کسی معاملے سے خالق نہیں ہوئی یا تو حملہ ہوگی یا تو حملہ نہیں ہوئی حملہ نہیں ہے تو واضح چار مئنہ دس دن یہ بھی صورت طلاق کے آیت نمبر چار ہے ایسے ہی اگر غیر حملہ آئیں تو ہمارے حواظیں ہیں وَالَّذِينَ تَوْفَوْنَ مِنْكُمْ يَذْرُونَ عَزْوَاجًا يَتْرَبَّسْنَ بِأَنفُسُ إِنَّ ثَلَاسَتَ قُرُوْءٍ اربعات آشوری و اشرا اربعات آشوری و اشرا فَإِذَا بَلَغْنَا عَزَلَهُنَّ فَلَاجُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِئِنَّ بِالْمَعْرُوْءِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ عددت فراج کیا ہے کہتے ہیں شوہر سے چاہے فسق نکاح ہو جائے چاہے طلاق ہو جائے چاہے کیا ہو جائے خلا ہو جائے فسق نکاح ہو چاہے طلاق ہو چاہے کیا ہو خلا ہو بادل ہوا تھی کس کے بعد موشرت کے بعد میاں بیوی کے ملاب کے بعد اگر ملاب کے پہلے ہو رہا ہے تو کوئی ان کو پر عدد نہیں اس کو شمار کرے کوئی عدد نہیں ہے نا کہتے ہیں اس میں بھی حالت عورت کی کیا ہوگی یا تو حمل سے ہوگی یا تو غیر حمل سے ہوگی ہے نا یا تو وہ حیض نہیں آ رہا ہوگا اس کو یا کیا ہوگی حیض آتے آتے بند ہو چکا ہوگا دونوں ایک کنڈیشن میں حیض نہیں آ رہا ہے حیض آتے آتے بند ہو گئے آئے حیض کس کو نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے چھوٹی ہو بچی ہو یا یہ کہ ایسی عورت ہو جس کو حیض آتا ہی نہ ہو مادہ تو اکھوتا مسئلہ حیض نہیں آتا ہے یا بھوزرگ ہو چکی ہے جس کو ملک کیا بولتا ہے کس کو ملک پہنچ گئی ہو اس کو انگریز میں کون سے ملک بولتے ہیں ایسی صورت میں اگر وہ پہنچ گئی ہے حیض آتا بند ہو گیا ہے تو کتنا مہینہ اتتا تھا گزاری کی وہ تین مہینہ کتنا مہینہ تین مہینہ یہ ناپالک بچی بھی اور وہ بھی مہینہ مہینہ کس اعتبار سے کل دکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کس کے اعتبار سے اسلامی مہینہ کے اعتبار سے ہے نا اور چار مہینہ دس دن میں اسلامی مہینہ کے اعتبار سے ہوگا اور اگر اس کو حیض آ رہا تو کتنا ہے واضح اور کلیر ہے سلاحات و قرو قرو سمرات کیا سلاحات و حیض تین حیض ہے نا اگر حاملہ ہے تو واضح حمل واضح ہے نا اور اگر غیر حامل ہے لیکن زوات حیض میں سے ہے تو بات گزری ہے ہے نا اور اگر وہ حیض نہیں دیکھتی ہے چھوٹی ہے یا کبر سن کو پہنچ گئی ہے تو انہیں بتایا کتنا ہے تین مہینے یہ جب قرآن نے ذکر کیا ہے اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو فائدتہن سلاسة اشور واللائی لم یعیدن اور وہ عورتیں جن کو ابھی یعید بھی نہیں آ رہا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوں گی وہ بھی کہوں گی اسی میں شامل ہوں گی یہ باتیں ہمارے ہم واضح ہیں ہے نا حکم المطلقاتی قبل دخول بھی ہے دخول سے پہلے پہلے مجامعات سے پہلے پہلے طلاق دینا اس کا کیا حکم ہے یا ایوالذین آمنوا اذا نکعتم الممینات ان کو چھونے سے پہلے پہلے طلاق دے دو یہ مباشرے سے مباشرے سے مباشرے سے مباشرے سے مباشرے سے یہاں پر کیا کہہ کہہ لائے گا خلوتیں صحیحہ خلوتیں صحیحہ ایک کمرے میں لوگ چند گھنٹے رہے ہوں گرچہ شعور بولے کہ میں نے چھوا نہیں ہے بی 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 بلے نہیں چھوا ہے لیکن تبھی بھی کیا ہوگا اس کو تین حیث عدد گزارنی پڑے گی کیونکہ خلوتیں صحیحہ ہو چکی ہیں دونوں تنہائی میں رہ چکے ہیں تنہائی میں عورت مرد رہیں ظاہر سے بات ہے کہ جنسی معاملات کیا ہوتے ہیں وہ انجام پانا حقینی خاصت ہوں نوجوروں کا ہے نا تو یہاں پر خلوتیں صحیحہ اگر ہو گئی ہے تو کیا کرے گی وہ تین حیث عدد گزارے گی اگر حیث نہیں آتا ہے تو کیا کرے گی تین مہین عدد گزارے گی کہاں مراد کیا ہے کہ بلکل خلوتیں صحیحہ نہ ہوئی ہو کیا ہوگا ان عورت ایسی عورتوں پر کوئی عدد نہیں ہوگی اس کو شمار کریں گی آپ نے طلاق دیا اسی مجلس میں دوسرا نکاح ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد میں التزامات العددہ وما یترتب علیہ عدد کے التزامات پابندیاں اور اس پر کیا مرتب ہوتا ہے عدد تطلاق کا کیا مطلب ہے اور طلاق رجائی کی مطدہ کے کیا مطلب ہے ہے نا اور کیا لازم ہوگا شوہر کے اوپر یہاں پر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ طلاق جو ہے اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا ہے اور وہ مطدہ ہے ہے نا یا تو طلاق رجائی یا طلاق کیا ہوگا بائن ہوگا بائن ہوگا ہے نا دونوں کی طرف سے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ایک ہو سکتا ہے اپنی فیسلٹی کیلئے بول لائی ہو تو مجھے چھٹی ملے مجھے دوسری سے شادی کرلوں ہے نا یا اس طرح شوہر جو ہے وہ اپنے آئیب کو چھپانے کیلئے بول لائے ہو کہ بھائی نہیں نہیں کیا حق حقوق نہ دینا پڑے کیونکہ اگر اس سے اپنے طلاق دے رہا ہے اس سے اپنے طلاق دے رہا ہے تو آدھی آدھی وہ ہے مہار آدھی ہے ہے نا اور اگر جو ہے کہ بلتے ہیں خلوت کے ساتھ دے رہا ہے مجامیت کے ساتھ تو مکمل مات دینے پڑے گی اس کو خسرہ ہوگا آدھی بچا لوں ہے نا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا جو ہے کہ بلتے ہیں دونوں کی بات سنی نہیں آئے کہ کیا کیا جائے گا خلط صحیح کو مان کر کے کیا کیا جائے گا تیسرا تو قروع کا حکم لگائے جائے گا یا سلاس تو کیا بلتے ہیں آشور کا حکم لگائے جائے گا کہتے ہیں یا تو یا تو عورت طلاق رجی پائے گی یا تو چاہ پائے گی طلاق رجی پائیں طلاق رجی پائے گی تو شوہر کے طرف سے شوہر پر واجب ہوگا اس کو اپنے گھر میں رکھے طلاق رجی بھگائے گا نہیں کارک کے گھر میں اگر کوئی معنی شرح نہیں ہے تو ہے نا دوسری چیز اس کو نفقہ بھی دے گا سکنا بھی دے گا کسوا بھی دے گا خرچہ بھی دے گا کپڑا بھی دے گا اور سکنا بھی دے گا گزر چکی بات اور تیسرا جو ہے عورت پر بھی واجب ہوگا کہ وہ اپنے گھری میں رہے گھر کو ضرورت کے بغیر نہ چھوڑے ہے نا اللہ نے کیا کہا ان عورتوں کو جن عورتوں کو تم نے طلاق رجائی دی ہے ان کو ٹھہراؤ جہاں تم رہتے ہو وہاں پر اپنی طاقت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق سورہ طلاق کیاترم رچے ہے اللہ نے سورہ طلاقی میں کہا ان کے گھروں تو ان کو نہ نکالو شہروں کے گھروں کو ان کا گھر کا تو ان کے بیوی بن کر رہی ہے بیوو اور وہ خود بھی نہ نکلیں اللہ یا تینہ بھی فائشہ تھی مبینہ مگر کہ کھلم کھلا برائی لے کر کیا کھلم کھلا برائی مراد یہاں پر کیا ہے نہیں زنا یہاں پر واضح نہیں ہے یہاں پر فائشہ مبینہ سے مراد یہ ہے کہ کیا کریں وہ گھر میں لے کر کے جو ہے کھلم کھلا جو ہے شوور کو گالی دے رہی ہیں شوور کی نافرمانی کر رہی ہیں ہے نا اور ایسی باتیں کر رہی ہیں جو شوور کے شاہر شان نہیں ہیں تو ٹھیک شوور بولے لے جاؤ اس کو رکھو مائک والوں کو بولے جاؤ رکھو گھر پر ہے نا کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس کے بعد میں اگر عورت تلاک رجائی میں تلاک رجائی کی عدت میں تو ختمے کا چھیڑ چھاڑ اس سے نہیں کیا جائے گا نہیں اس کی شوور نے تلاک دیا نا کوئی دوسرا آئے بولے نہیں دیکھ لے لے بندہ تلاک لے میں شاری کرتا دوسرے تعروض جائز نہیں ہے ختمے کے لیے تعروض جائز نہیں ہے جبکہ یہ اپنے شوور کے لیے رکی ہوئی ہے ہے نا یہ زوجہ کے حکم میں کس کے حکم میں ہے زوجہ کے حکم میں ہے زوجہ کے حکم میں ہونے کے مطلب کیا ہے اگر شوور اسی پیریڈ میں مر گیا تو بیوی چار مہینہ دکھ دن کی عدت گزارے گی مزید اور اس کے مال کی وارث بنے گی اور اگر بیوی مر گئی تو شوور کیا بنے گا وارث بنے گا عدت گزارے گا شوور عدت کس کے لیے بنیادی طور پر استبرائے رحم کے لیے کس کے لیے استبرائے رحم کے لیے اگر متدہ یہ تو کس کا ہے اگر متلقہ کونسی ہے رضیعہ ہے تو متلقہ اگر بائنہ ہے تو کہتے ہیں اس کا معاملہ بھی دو حالت سے خالی نہیں ہے یا تو حاملہ ہوگی یا کیا ہوگی کیا ہوگی تو یہاں پر جو ہے طلاق طلاق ایسی چیز ہے نا جو لوگ طلاق کے مون میں نہیں دیں نا کبھی طلاق نہیں سکتے ہو دیکھیں معنی شرعی نہیں ہوگی شرعی طلاق نہیں ہوگی طلاق کی بدائی ہوگی واقع ہوگی نہیں ہوگی یہ طلاق ہے لیکن طلاق آدمی دیتا ہے نہیں دیتا ہے دیتا ہے ہے نا ہمارے ہاں جو ہے کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں کیا انسانی فطرت ہے صحابہ کے دور میں بھی معاملہ پایا گیا عبداللہ بنے پاس ہے جللہ طلاق اسلام نے ایک آدمی کا مسئلہ آیا کہ کیا کہا کہ میں نے کیا ہے اپنے بیوی کو سو طلاق دے دی سو طلاق کیوں دیا ہوگا تاکہ کسی بھی صورت میں اپنے پاس نہیں جائے ہے نا عبداللہ بنے پاس نے کیا کہا تیری بیوی کو طلاق ہوگی ایک طلاق سے نینہ نے دے کر کہ اللہ کی آیتوں کو تو نہ مزاک بنایا ہے کیا اختیار نینہ نے دینے کا سو دینے کا نینہ نے دے کر کہ تو نے کیا کہ اللہ کی آیتوں کا مزاک بنایا ہے عبداللہ بنے ابباس نے جواب دیا اس کو یہ یہاں پر مان کے سر دے کہ طلاق اس کے ہو جائے گی ہمارے میں طلاق ہو جائے گی لیکن رجیہ رہ گئی ہمارے میں طلاق ہو جائے گی ہمارے میں طلاق نہیں ہمارے میں طلاق نہیں ہمارے میں طلاق نہیں ہے وہ ٹیک ہے آپ انسانی شرافت تو سوچیں لیکن مانے طلاق نہیں یہ صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ نے جو ہے کے واقعات ہیں طلاق دیا کس میں حمل میں کس سے نہیں تو توہر کہایا ضروری نہیں اسے ہی بولنا ہے لیکن 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 اب پاکی کیسے کن ہوگے اب پاکی کیسے کن ہوگے نہیں تھی سکتر ہے ہاں پاکی کیسے کن ہوگے کیسے ہاں وہ تو پاکی پاکے پورا اگر متلقہ تلاتے بھائی نہیں متلقہ بندی گئی کہتے ہیں یا تو حملہ ہوگی یا کیا ہوگی گرامی ہوگی اگر حملہ ہے تو شوہر پر سکنا واجب ہوگا شوہر پر کیا واجب ہوگا گھر دینا واجب ہوگا نفقہ دینا واجب ہوگا اور اسی گھر میں رہیے جہاں پر اپنٹ گزار رہی ہے وہاں سے بار نہیں نکلے کی ہے نا سوائے ضرورت کے دوسرا اگر گہر حملہ ہے تو طلاقہ بھائی نہیں گہر حملہ ہے کہتے ہیں اس کے لئے وہ سارے حقوق ہوں گے جو حملہ کے لئے ہوتے ہیں سوائے نفقہ کے سکنا ملے گا کیا ملے گا کسوا کسوا ملے گا اور کیا ملے گا نفقہ نہیں ملے گا سکنا ملے گا نفقہ نہیں ملے گا کسوا کسوا نفقہ میں شامل ہے ہاں کپڑا کہتے ہیں جو بھی نفقہ کے زمین میں شامل ہے ملے گا لباس وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے فاطمہ بن دقیس کی روایت ہے ان کے شعورن نے ان کو ایک طلاق دی جو باقی رہ گئی تھی اس کے پلے کدھا دے چکے تھے دو دو استعمال کر چکے تھے بائن ہاں بائنہ ہو گئی آخری طلاق دے دی کہانے کتم فائن طلاقہ فلا تہلو لہو مبادو عطا تن کیا زوجن کہی رہا اطلاق مرتان فائن ساکم بمعروب تصریح بیسار فائن طلاقہ اس کے بعد اطلاق دے دی تو فلا تہلو لہو یہ طلاق بائن فاطمہ بن دیکھا اس کے معاملہ یہی تھا طلاقہ زوجہ تطلیقتا کانت بقیت لہا ان کے شعورن ان کو طلاق دے دی ایک طلاق جو باقی تھی آخری گولی کا استعمال نہیں ختم دو مرتبہ مر رہتان بس دو کے بعد چاند تیسرے بعد دار ختم وہ بائن ہے بائن اسی کو کھا جاتا ہے مجھے مرسہ بھی میں سکتا ہوں جو پڑھنے تو ڈاؤڈ آئی تھی وہ گھر جو دے گا وہ گھر اس کے گھر پہ تو بھی رکھے گا میں سکتے ہیں اور اسے اندزام کرے گا میں گھر میں بھی اگر کوئی سپرڈر دیسے تر کوئی تکر نہیں بلکل بلکل ٹرڈ ہوگا کہتے ہیں انہ نبی صاحب قال لا نفقہ تعلقی الا ان تکونی حاملہ تجھے نفقہ نہیں ملے گا مگر یہ کہ تُو کیا ہو حمل سے ہو بس عدت المتوفیہ نہ جانتے ہیں واضح و کلیر ہے ہے نا اور یہاں پر جو ہے متوفہ انہاز ہو جوا کے بارے میں کہ اپنے اسی گھر میں عدت گزارے جہاں پر اس شور نے انتقال کیا ہے ہے نا چاہے وہ عجرت پر ہو چاہے وہ حریت پر ہو چاہے جیس طریق ہو ہے نا اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ عذر شریع موجود عذر شریع اگر موجود ہے مثال کے طور پر شوہر انتقال کر گیا اور میاں بیوی دوروں نیٹے تھے ساتھ میں شوہر خدمت کرتا تھا بیوی کی اب وہ بیوی اکیلی بچا دی بوڑی بچی ہوئی ہے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے بیٹے دوسری جگہ رہتے ہیں بیٹے کے نہیں ہم اممہ کو اپنے گھر لے کے جلے آئیں گے تو لاسکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اٹھا کے لاسکتے ہیں آج کا اور آسانیہ ہے آپ نے گھالی میں بٹھایا لائے گھر کو اتار دیا ان کو کوئی دکھت کی بات نہیں ایک شہر سے دوسرے شہریں انتقل کر سکتے ہیں کوئی حرص کی بات نہیں اگر آزار ہیں تو علاج کیلے لے کے جانا اس کیلے لے کے جانا یہ کرنا کوئی دکھت کی بات نہیں لیکن عذر شریع ہونا چاہیے عذر شریع ہونا چاہیے لیکن اس عدد کا وہ خیال کرے گی زیب زینت نہیں کرے گی شادیوں میں شرکت نہیں کرے گی اور کیا بولتے ہیں محفیلوں میں شریک نہیں ہوگی جو اس معاملات ہیں اس کا کیا کرے گی وہ خیال کرے گی دوسرا کیا بولتے ہیں اس گھر کو لازم پکڑے گی جہاں پر کیا وہ تو ہو چکا بات ہے نا اور اس پر جو ہے شوہر کی عدد گزارنی واجب ہوگی شوہر کے عدد گزارنی کیا ہوگی اس کو پر واجب ہوگی اور اس کو نفقہ نہیں ہے کیونکہ شوہر جا چکا ہے نفقی زیمہ داری کس کی آئے گی جو دیگر اس کے قریبی بچیں گے اولاد ہیں بھائی ہیں چچاں ہیں جو میں بچے ہوں گے وہ اس کے کیا ہوں گے وہ زیمہ دار ہوں گے نفقہ کے احداد کا مسئلہ ہے سوپ کا احداد کا مسئلہ ہے کیا ہوتا ہے احدہ یحیدو احدادن امتناع روک دینا ہے نا اور ہاں ہاں چار یہ اس کے الفاظ ہے احدہ یحیدو احدادن روک دینا روک دینا نہیں کیا زیب زینے سے روک دینا آدمی جب سوک مناتت کیا کرتا ہے زیب زینے سے کیا ہو جاتا ہے روک جاتا ہے شریک اور بھگیسے کہتے ہیں عورت کا زیب و زینت خوشبو لگانا اور دیگر رغمت کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے نا حتیٰ کے کیا ہے جماع کو بھی شاملے جماع کو بھی کیا ہی ہے شاملے کو چھوڑ دینا کیا کہلاتا ہے احداد کیا کہلاتا ہے سوک مرانا ہے نا مشروع تل احداد کتنا ہے اس کی شرح اصطلاح عورت کا زیب و زینت خوشبو لگانا اور اس کے علاوہ دیگر مرغوب چیزوں کا چھوڑ دینا کیا کہلاتا ہے احداد کہلاتا ہے کسی کی وفات کی وجہ سے لکھ سکتے ہیں کسی کی وفات کی وجہ سے احداد ہے کیا سوک مرانا کی حدیث میں دلیل کیا ہے امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لَا يَحِلُّ لِعِمْرَاتٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآَقِرِ أَن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ صَلَى صَلَى عَلِ کسی بھی عورت کے لئے حلال نہیں ہے جو مومنہ ہو کہ وہ اپنی کسی بھی مجید پر کیا کرے تین دن سے زیادہ سوک منایا اِلَّا عَلَى زَوْجٍ سوائے شوہر پر اربعہ تا اشوری و اشرا کتنا سوک مناے گی چار مہینہ دستی یہ فرق ہے آج ہمارے ہاں سوک سوک کے ایام چلنے امت کی گمراہ لوگوں کے پورا اشرا چلے گا پھر جو ہے چالیس بیسوہ چلے گا پھر چالیسوہ چلے گا سمجھ رہے ہیں اور کس کا چلے گا جس کو شہید کہتے ہیں اس کا سوک اللہ جانے کون سی لانت ان کو پر اللہ نے ڈال دی ہے کہ یہ زندگی پر یہی کرتے رہیں گے یہاں پر جو ہے کسی بھی مجید کا سوک تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے وہ بھی سوک کے طریقے ہیں سوک کے کیا ہیں طریقے ہیں چہرہ پیٹنا گریبان فالنا چیخنا چلانا اس کی جو ہے تعریفات کرنا یہ ساری چیزیں کیا جائز ہاں نواہ کرنا جائز نہیں ہے اور امیتیہ کی روایتیں کننا نونہا ہمیں منع کیا جاتا تھا ان نحضہ علا میت فوق صلح کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ کیا کرے ہیں ہم سوک منائیں اللہ علا زوجن اربات آشوری معاشرہ ولا نکتہل سوک میں کیا نہیں کرنا ہے ہم سرما نہیں لگائیں گی ولا نتطیب خوشبو نہیں لگائیں گی ولا نلبی سا صوبان مسبوغن اللہ صوبہ اسب اور رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گی رنگے ہوئے کپڑے سوائے صوبہ اسب کیا ہوتا تھا جو کیا بلتے ہیں دھاری دار کپڑا ہوتا تھا دھاری دار کپڑا وہ پہن سکتے ہیں آج ہمارے ہاں سارے کپڑے رنگین آتے ہیں عورتوں کے آپ صفیت تلاش کرنے جائیں گے مسئلہ ہو جائے گا ہے نا اس لئے کہیں گے کہ عام کپڑوں میں رہے گی جو زیب زینت والے کپڑوں اس کو کیا کرے گا اختیار نہیں کرے گی اب وہ بات اس میں آ چکی ہے کہ عورت کیا کیا نہیں کرے گی بات وہ گزر چکی ہے ہے نا پھر رضاہت کا مسئلہ تھا کس کا مسئلہ تھا رضاہت کا رضاہت سے رضاہت کسے کہتے ہیں چھاتیسے دودھ پلانا سب دودھ پلانا نہیں کس سے چھاتیسے دودھ پینا مسئل لبن منت صدی دودھ کو کھینچنا کسے چھاتیسے ہے نا یا دودھ کو پینا چھاتیسے شربل لبن منت صدی شریعت میں کہتے ہیں دو سال کے نیچے بچے کا دو سال کے نیچے بچے کا دودھ پینا جو کسی حمل کی وجہ سے ہو دودھ کسی کی وجہ سے ہو کسی حمل کی وجہ سے ہو یا مطلق دودھ پی لینا چاہے کس کی وجہ حمل نہ ہو ہوتا ہے بعض عورتوں کیا ہوتا ہے دو سال سے نیچے بچے کا کسی عورت کا دودھ پی لینا جو حمل کی وجہ سے ہو کس کی وجہ سے ہو حمل کس کا یعنی عورت کو جو دودھ آیا ہو وہ حمل کی وجہ سے آیا ہوا ہو کسی لیے رزات میں کیا کیا بلتے ہیں رزات کا رشتہ کیا جیسے ثابت ہوتا ہے جیسے نصب کا ثابت ہوتا ہے ہے نا تحرم منر رزات تحرم منر نصب رزات سے وہ رشتہ حرام ہوں گے جو نصب سے کیا ہوتے ہیں حرام ہوتے ہیں رزات کی دلیل ہمارے ہاں قرآن کریم کی کئی آیات ہیں وَإِن تَعَاصَرْتُمْ وَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَى یَا وَإِذَا عَرَدْتُمْ تَسْتَرْضِعُ اُولَادِكُمْ فَرَاجُنَا عَلَيْكُمْ اَنَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي آمَن اَنَا اس طرح کئی رزات کی جوئے دلیلیں موجود ہیں حکم الرزا رزات کا حکم کیا ہے رزات رزات مطلب کیا ہے کسی دوسرے سے دودھ پلانا کہتے ہیں حکم الرزا حکم النسب رزات کا حکم کسی کا حکم ہوگا نسب کا اگر آپ نے کسی غیر عورت کا دودھ پی لیا تو اس کی سارے بچے آپ کے بھائی بہن ہوں گے اس کا شوہر کیا بن جائے گا آپ کا رزائی باپ بن جائے گا اس کے بھائی آپ کے مامو بن جائے گا اس کے جوئے کیا بلتے ہیں ماں باپ آپ کے نانے نانے آنا بن جائیں گے یہ سارے بشتے کیا ہوتے ہیں نسب کی طرح ثابت مانے جائیں گی ایسے ہی جو ہے ابہ رہا دیا ہے وہ صبح تلما رہا بھی ہیا ریک تو کیا بلتے ہیں مہرمیت ثابت ہوگی رضائی بہن اگر آپ کے آپ سے نکال نہیں کر سکتے ہیں ہے نا اس کے بچے جو ہوں گے آپ کے کیا ہوں گے رضائی بھانجیاں ہوں گی اس سے آپ نکال نہیں کر سکتے ہیں تو سارے رشتے ویسی ثابت ہوگی جیسے کی ثابت ہوتے ہیں نسب سے ثابت ہوتے ہیں اور ابہات الخلوا والنظر آپ تنائی میں رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کوئی دکت کے بات نہیں کیونکہ مہرم ہے یہ دوسرے کے لئے کیا ہوں مہرم ہے تو یہ رضائی کیا ہے موجب للخرابہ قرابت کا سبب ہے کس کا سبب ہے قرابت کا سبب ہے ناشرول لتحریم لشروطی ہی اور تحریم کو عام کرنے والا اپنے شرطوں کے ساتھ حرمت عام ہوتی اس سے ہے نا اور رضائی پر تحریم کے دلیل کتاب ہے سنتِ اجماع ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ اَرْضَعْنَكُمْ وَأْخَوَاتُكُمْ مِنَرْ رَزَاعَتِ وَأْخَوَاتُكُمْ مِنَرْ رَزَاعَةِ ہے نا حدیث ہے اس کے بعد میں اجماع بھی ہے ہے نا اس کے بعد میں کس کی دلیل کون سی سورہ نسات نمبر 23 چوتھے پارے کے لاشت میں شروط الرضائی المحرم وَأَتَرَتَّبُوا على قرابتِ الرضا رضائی محرم کی شرطیں کیا ہیں کب کہا جائے گا یہ رضات ایسی ہے جسے رشتے ثابت ہوں گے اور محرم رشتے بنیں گے عورت پلانے والی ماں بن جائے گی اس کی بچیاں جو ہے بہن بن جائیں گی ہے نا اس کی ماں جو ہے کیا بولتے نانی بن جائے گی اور اس کی بہن خالہ بن جائے گی یہ کب ہوگا شرطیں کیا اس کی پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو تاریخ میں پڑھا ہے دو سال کی مدت میں جو مدتِ رضاد دو سال کی مدت میں دودھ پیا ہوا ہو دو سال کے بعد اگر دودھ پی رہا ہے تو کیا ہوگا رضاد ثابت نہیں ہوگی دوسری پانچ رضادیں موجود ہو پانچ مرتبہ دودھ کیا اس نے پیا ہو جو اس کو سہراب کرنے والا ہو اگر پانچ مرتبہ چھاتی سی ملے گا کچھ دودھ پیا آئے تو کب اس کا پانچ گھونڈ دودھ کیا ہوگا اس کے اندر آئے گا تو یہ کیا ہوگا یہ رضاد کو ثابت کرے گا اور اس کی کیا بولتے ہیں دلیل موجود ہے کان افیما نزل من القرآن اشر و رضاعت معلومات اشر و رضاعت معلومات یوحرمنا سمہ نصفنا پھر خمس معلومات اماشا کی روایت ہے اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ایسے ہی کیا بولتے ہیں اگر دودھ بچے کے پیٹ میں بگیر رضاعت کے پہنچ گیا بگیر رضاعت کے تو اس کے موہ میں ٹپکا دیا گیا دودھ اس نے کیوسا نہیں پیا نہیں یا اس کو پلا دیا گیا برطن وغیرہ سے لیکن دودھ کس کا ہے کسی عورت کا ہے ہے نا تو اس کا بھی حکم کیا ہوگا رضاعت کا ہوگا آج کل باکہ دا جو ہے مدر مل کے بینٹ ہے لیکن اسے پتہ ہے اللہ کس کا ہے کون اممہ بنی پتہ لگے کہ کون اممہ بنی ہے نا یہ سب صرف زبردستی کا جو ہے نا حلال و حرام کو مختلط کر دینا ہے اللہ کی مندر ٹھیک ہے وظاہر سے لگتا ہم کو بہت اچھا ہے ہے نا ایک عورت کو دودھ نہیں ہو رہا ہے تو دوسری عورت اپنا دودھ جمع کر دی بچے دودھ پی رہے ہیں ہے نا لیکن کون اس کی اممہ بنی پتہ چل رہا ہے ایسا اگر گاؤں میں کر دیا جائے سارے سارے گاؤں میں رشتہ حرام ہو جائے گا ہوگا نہیں ہوگا ارے بھائی آپ بھلے نکال کے دے رہی ہیں اس کو فیڈنگ بوٹل میں ڈال کر کے کیا ہے پلائے جا رہا ہے تو رہزاد تو ثابت ہوگی رہزاد کیا ہوگی ثابت مقصد کیا دودھ پینا دودھ پی رہا ہو لیکن کس سے رزاد ثابت ہو رہی ہے ہو سکتا دس عورتوں کو دودھ پی ہو سکتا پچاس عورتوں دودھ پی لیا گاؤں میں سب مہربان بچاری بیٹی تھی ہے نا اور اگر بچارہ گاؤں میں شادی کرتا پتہ لگا کہ کسی بیٹھ نے شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے ہے نا یہ سب کے سب کیا ہے شریعت کے معاملے کو مختلط کرنا ہے اسی لئے رزاد کے معاملے کو اسلام نے بہت سام شفاف رکھا ہے ثابت ہو رہی ہے اور پھر اس سے تمہارے رشتے ثابت ہوں گے اس کو جان کر کے رکھو اللہ اگر بی کی زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک شخص نے ایک لڑکی سے شادی کی نکاح ہو گیا ایک عورت آئی اور آکر کے کہنے لگی اکیلی عورت اللہ اگر بچارہ میں نے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پیرایا ہے کیا مطلب وہ رضائم آئے دونوں کی اور ان دونوں کو کوئی خبر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلائیا کہا کہ یہ عورت کیا بول لئی ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نہیں بتا ہے کہا کیفا وقت قیل بول دیا گیا کہانی قدم ہو گئی کھٹ جاؤ خس کے نکاح ہو جائے گا نکاح ختم ہو جائے گا تو یہ اسلام نے اس کا لحاظ رکھا ہے اور اگر اس طریقے سے حمل بہت ہے بہت اچھا لگتا ہے ہے نا کہ قبلتے ہیں مدر ملک بینک ہے ہے نا لیکن وہ کس کی ماں پر نہیں ہے پتا چلتا ہے کسی کو نہیں پتا چلتا ہے اور معاملات مختلط ہوں گے اور نتیجہ یہ ہوگا معاشرے کے اندر لوگ ناجائز رشتوں سے رشتہ کریں گے یہ رشتہ اس کے لئے جائز نہیں ہے کیا کریں گے لا علمی مجھ سے کیا کریں گے رشتے کریں گے اس لئے اس معاملے کو بالکل صاف شفاف رکھنا چاہیے باز مسلم معاشرے میں ہوتا ہے عورتیں کیا کرتے ہیں مزاق مزاق میں دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں مزاق مزاق میں ہمارے گاہن میں ایک معاملہ ایسا ہوا ایک عورت نے دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیا اور کئی دن پلائی اور باز میں رشتہ لگ رہا تھا اس کی بچی کا اس کی بچی کے ساتھ ہم نے کہا کہ آنی ختم ہے وہ بھی تمہارے بیٹے کے حکم میں ہے وہ تمہاری ماں کے حکم میں سارے رشتے ہوگی سے بیٹے ماں کا ہوتا ہے دھیان دینا اب اس کے خاندان میں سوچ سمجھ شادی کرنا کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا چاہتی تو اس طریقے سے مزاگ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کر رہے ہیں تو اس کو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے نے فلا کا دودھ کیا ہے جس کو پلا اس کو یاد رکھے کس کو پلا رہے ہیں یاد رکھے اس کو ہے نا یا تو دودھ نکال کے ذائع کر دے کوئی تکت کی بات نہیں ہے صحت کے لئے اتنا کرنے میں کوئی تکت کی بات نہیں ہے اس کے بعد میں رضائی قرابت داروں پر کیا چیزیں مترتب ہوتی ہیں کہتے ہیں غرم قرابت کا معاملہ متعلق ہوگا ہے نا اور ہلت کا معاملہ متعلق ہوگا کیا حلال ہے اور اس کے بعد میں جو ہے تیسرا مسئلہ ہے اس وات الرضا کے رضات ثابت کمانی جائے گی ہم نے ابھی یہ دواز ذکر کی ایک عورت کی گواہی کافی ہے ایک عورت کی گواہی کیا ہے وہ کافی ہے اللہ سنگی آگا چھوڑو اس کو نکالو بھی دوجیت سے اس کے بعد میں البابو العاشر ہے ہزانہ کے تعلق سے اور آقام ہزانت کے تعلق سے ہزانت اور آقام ہزانت اینہا ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچرہ تقریبا اور میرے خیال سے میری گھنٹی کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اگر آپ لوگ صاحب یہ سنگیشہ بہت زیادہ تھا